ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے پریشان لوگ یہ مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں یہی بربادی ہے یہی تباہی ہے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس قوم کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کو ایک مقصد سے ہم آنگ کریں گے اور اس کے بعد ایک پڑی تحریک کو برپا کریں گے یہ دھرنا پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا ہے اگر ہم اس دھرنے میں اپنے مقاصد کو حاصل بھی کرتے ہیں بجلی کے بلوں پہ بھی فرق پڑتا ہے تنخداروں کا ٹیکس بھی کم ہوتا ہے آئی پی پیس کو بھی لگام ملتی ہے تو یہ نقطہ آغاز ہوگا نقطہ اختتام نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت بڑی تحریک ہمارے سامنے موجود ہے جس دن یہاں پر ہم اپنی کامیابی کا اعلان کریں گے اس کے اگلے دن سے وہ بڑی رابطہ عوام مہم شروع ہو جائے گی آپ اس بڑی جدو جہود کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں انشاءاللہ جب آپ پرعظم ہیں میری مائیں بہنیں پرعظم ہیں تو انشاءاللہ اب اس تحریک کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا یہ پاکستانیوں کو پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی تحریک ہے اور ہماری تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا شعوری فیصلہ کیا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کریں گے ہم اپنے رسے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سقامت کا مظاہرہ کریں گے لیکن ہم اس بات کی آخری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اداروں سے نہ لڑیں پولیس والوں سے لڑڑیں یہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں یہ سپائی ہیں ان کے گھر بھی جب بجلی کا بل آتا ہے تو یہ بھی بلبل آتے ہیں ان کے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے ان کے بچوں کو بھی روزگار چاہیے اگر نوکری کی وجہ سے ان کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو ہم حکمت کا مظاہرہ کریں گے آخری دم تک اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم تصادم کے بغیر اپنے مقاصد کو حاصل کریں اور یہی راستہ ایک پائیدار راستہ ہوتا ہے جو حقیقی انقلاب پر منتج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج سے تیرہ دن پہلے ہم یہ کر سکتے تھے کہ رکاوٹیں تو ہم نے ساری عبور کر لی تھی کنٹینر تو ہمارے جوانوں نے ہٹا دیئے تھے اور وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے چاروں طرف سے بلوک کر دیئے تھے راستے وہ راستے ہم نے گرا دیئے تھے کنٹینر ہٹا دیئے تھے اور کچھ لوگ تو ڈی چوک بھی پہنچ گئے تھے لیکن ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہم نے باہم یہ مشورہ کیا کہ اگر ایک دن تصادم ہوگا تو پھر اس کے بعد شہرت تو بہت مل جائے گی جماعت اسلامی کا نام تو بہت ہائی لائٹ ہو جائے گا لیکن جن مقاصد کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ قوم کو جو ہم امید دلانا چاہتے ہیں ایک لڑی میں پروکر ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے اس لیے کہ کوئی آواز پاکستان کے ان مظلوموں کی اس وقت موجود نہیں ہے جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں ان کو حکومت کرنی ہے مرات حاصل کرنی ہے بڑی بڑی گاڑیاں ان کو چاہیے ایاشیاں ان کو لگی ہوئی ہیں جو اپوزیشن ہے وہ بھی فسی ہوئی ہے اس کے مقاصد اور اس کے معاملات بھی ذرا مختلف قسم کے چل رہے ہیں ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے ساری جماعتوں کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ جمہوری آزادیاں ان کو میسرانی چاہیے سارے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے ہر ایک کو جلس جلوس کی اجازت ہونی چاہیے یہ آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو واضح کریں وہ ایشیوز کے اوپر سیاست کریں یہ افراد کی سیاست یہ نفرت کی سیاست یہ شخصیات کی سیاست نہیں بلکہ قوم اگر پریشانی میں ہے قوم کے اوپر اگر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں تو یہ پولٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان ایشیوز کو ہائلائٹ کر کے قوم کی رہنمائی کریں بہرحال کوئی کرے نہ کرے جماعت اسلامی نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جنمن سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں پرامن سیاسی مضاہمت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ غریبوں کا مسئلہ مزدوروں کا مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے اور ان تمام مسائل پر ہمیں ایک موثر آواز اٹھائیں گے اور ان سب کو بڑے انقلاب کے لیے تیار کریں گے یہ حق دو عوام تحریک اس کی ہم نے ایک پلیٹ فارم اس دھرنے کے ذریعے سے بنایا ہے یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ وسی سے وسی تر ہوتا چلا جائے گا آج ہمارے اس دھرنے میں مزدور شریک ہیں یہ مزدور کون ہیں اگر یہ حق اور حلال کی کمائی اپنی محنس سے کماتے ہیں تو یہ تو اللہ کے دوست ہیں القاسب و حبیب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اگر ڈیلی ویجز میں ان کو تنخہ دے گا تو وہ تنخہ ہوگی اپنی بیماری کی وجہ سے کسی بچے کی بیماری کی وجہ سے وہ عورت اگر اگر فیکٹری میں نہیں جا سکتی تو اس دن اس کو تنخہ نہیں ملے گی کیسا بڑا ظلم کا نظام ہے یہ محنت مزدوری کرنے والی عورتیں یہ شوق میں محنت مزدوری نہیں کرتی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو جا کر یہاں پر یہاں پر جانے پر انہیں مجبور کیا ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے پھر جو دفتروں میں کام کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی ملازمت کے پراپر حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں ویجز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تحفظ پوری طرح سے موجود نہیں ہوتا بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں کہ بہت یورپ اور امریکہ تک میں اگر کسی برانڈ میں بھی آپ چلے جائیں کسی شاپ میں چلے جائیں کسی مال میں چلے جائیں اگر وہاں پر کوئی مسلم عورت اس کارف میں ہجاب میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں بھی اب تو لوگ انہیں انہیں جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں اور ٹوکتے نہیں ہیں صرف چند ریسز ضرور ہیں کہ جو اس وقت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی وہاں پر وہ کسی طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں بہت سارے دفتروں میں بہت سارے ائرلائنز میں مجبور کیا جاتا ہے ہماری خواتین کو کہ وہ مالکوں کی مرضی کا لباس پہنے اس لیے لباس کا پہننا یہ ان کا حق ہے اور اس لباس کو پہننے سے کوئی برانڈ کوئی ائرلائن کوئی جو ہے وہ مال اور کوئی جو فیکٹری کسی کو مجبور نہیں کر سکتی اس لیے ڈریس کورڈ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق اور کلچر کے مطابق ہونا چاہیے یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے اور کتنی مسائل ہیں تحفظ کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ پراپر طریقے سے نہیں ملتی ہے عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے کتنی ماں پہنے چنگچیوں کے دھکے کھاتی رہتی ہیں تو یہ پورا نظام ایک ظلم کا نظام ہے جو مزدوروں کو حق نہیں دیتا جو خواتین کو حق نہیں دیتا اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ادارے مزدوروں کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کا جو ویج بورڈ ہے وہ اس کے مطابق ان کو حقوق فرام نہیں کرتا اس لیے مزدوروں کی تحریک کا کام یہ ہوتا ہے نیشنل لیبر فیڈریشن ہو یا ان سے منسلک تنظیمیں ہو ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ مجبوروں اور مظلوموں کے حق کی آواز بنیں ایک قوت کے اندر ڈھلتی چلی جائیں جماعت اسلامی تمام مزدوروں سے کہتی ہے کہ تمہارے حقوق کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی لڑائی لڑے گی اس کے لیے ہم جتو جہت کریں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور مزدوروں کی جہاں بات ہے تو کسان بھی تو ایک مزدور ہے وہ کسان تو کیا کچھ کرتا ہے ہمارے لیے غلہ ہواتا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ بنجر زمین کو آباد کرتا ہے پہلے جو ہے وہ زمین کو ہموار کرتا ہے پھر بیج کو بوتا ہے پانی کا انتظام کرتا ہے فصل کی حفاظت کرتا ہے جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے چودری اور وڈیروں کی آنکھوں میں وہ ٹھٹکتا ہے پھر بھی اپنی زندگی گزارتا ہے مقروض ہو جاتا ہے قرضوں میں جکڑ جاتا ہے اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہوتی سب کچھ چودریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ وڈیروں اور خانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر بھی وہ غلہ اگانے کا یہ فریضہ انجام دیتا ہے آخر میں اس کو کیا ملتا ہے فصل کے اختتام پر اکثر کسان مقروض ہوتے ہیں اور ان کے قرض میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ بس اس پر خوش ہوتا ہے کہ فصل کے اختتام پر فصل سے کچھ حصہ اس کو مل گیا یا مزید اس کو جو ہے اپنے قرض کے لیے کچھ مزید ستے دیے گئے پھر نئی فصل کے لیے بھی اس چھوٹے کسان کو اگر اس کی اپنی چھوٹی بوٹی زمین ہے تو اس کو قرضہ ہی ملتا ہے کوئی مرات نہیں ملتی ہیں ایک طرف یہ چھوٹے کسان جائیں اور دوسری طرف بڑے جاگردار ہیں بڑے وڈیرے ہیں جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے ہیں